تلح شاداب احمد موجود ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور پتہ ہیں وہ کامیابی کیا ہے وہ کامیابی فتح مکہ ہے آج بیس رمضان مبارک ہے اور کتنی خاموشی سے یہ بیس رمضان مبارک جو ہے دنیا سے گدرتا چلا جا رہا ہے اور کسی کو اسلام کی کوئی تاریخ یاد نہیں ہے اسلام کی وہ تاریخ بیس رمضان مبارک جو فتح مکہ کے نام سے جانا جاتا ہے مسلمانوں کو اللہ نے ایک عظیم فتح عطا کیا تھا جس کو فتح مکہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس عظیم کامیابی کو دنیا نے فرموش کر دیا ہے دنیا کو پتہ بھی یاد بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اللہ نے جو فتح دیا تھا وہ آج کی دن ہوا تھا آپ کو وہ واقعی آیات ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں پریشان ہو گئے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے دیتے تھاٹین یئرس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ماہ پر دین کی دعوت دیا اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنوں تنہا کچھ نہیں تھا پاس میں سید ناوبگر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم اور ایک غلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چھپتے چھپاتے ہوئے جو ہے مدینہ پہنچے تھے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کی بدولت اللہ کی مدد کی بدولت اللہ نے کیا کیا مسلمانوں کو صرف آٹھ سال میں سن آٹھ ہجری کے رمضان بیس رمضان کو اللہ کے اللہ نے مسلمانوں کو مکہ دوبارہ جو سے مکہوں کے حوالے کر دیا وہ مکہ جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنتوں سے اور اللہ کی کیا کہتے ہیں مدد سے مکہ کو دوبارہ حضر کر لیا کتنے صحابی گئے تھے مکہ کو فتح کرنے کے لیے مکہ کو فتح کرنے میں خیال ٹین تھاؤزن صحابی گئے تھے ٹین تھاؤزن صحابی مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس وقت ساری قوتیں موجود تھیں سارے پاورس موجود تھے لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی مکہ کے لوگوں کو معاف فرمایا وہ لوگ جنہوں نے بہت ظلم ڈھایا تھا کیا ظلم نہیں تھا جو انہوں نے مسلمانوں پر ڈھایا تھا دنیا کی ساری عذیتیں جو ہیں انہوں نے مسلمانوں پر ڈھا لیا تھا اور نوز باللہ انہوں نے کتنی بار کوشش کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں آج جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت کر کے وہاں پر داخل ہوئے تھے ایز ای وینر داخل ہوئے تھے اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہہ کر دیا کہا کہ سب کو معاف کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآل جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوؒ حق آ گیا جا الحق حق آ گیا وزہق الباطل اور الباطل کو ختم ہو جانا ہے ان الباطل کان زہوؒ باطل کو ختمی ہو جانا ہے باطل کو ختم ہو جانا ہے یہ جو واقعہ ہے اس واقعہ میں ہمارے لیے آج کے تمام مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہے کہ اللہ نے فرمایا پران شریف کے سور ع impossible وَلَا تَحْنُوا وَلَا تَحْذَنُوا وَعَنْتَمُ الْعَالُونَ إِن كُنْتُمْ مُعْمِنِينَ غم نہ کرو پریشان نہ ہو تم ہی غالب رہوگے لیکن کب جب تم مومن ہو جاؤگی تو اگر ہم تھوڑے سے بھی رہے لیکن ہم لوگ مومن نہیں تو اللہ کی مدد آئے گی یہ اللہ کا وعدہ ہے وہ اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا ہے تو کیا ہے کہ ہمیں اللہ پہ توقع کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے کمزوری کا احساد نہیں ہو چاہیے جب ہم مومن نہیں ہیں تو اللہ کا پاور ہمارے ساتھ ہے جب اللہ کا پاور یاد ہے تو آپ کو غزبہ بدر کا واقعہ یاد ہے تری ہندیر تھرٹین مسلمان تھے اور اللہ نے فرشتوں کے بھوت کو بھیج کر کے مدد فرمائی اور تری ہندیر تھرٹین ون تھاؤزن پہ غالب آگئے تو اللہ ہمارے ساتھ ہوگا یعنی کہ سوپر پاور ہمارے ساتھ ہوگا تو اس وقت ہمارا کوئی کچھ نے بگاڑ سکتا ہے ہر طرح کی جیت ہماری ہونے والی ہیں یہ ایک بات ہو گئی کہ ہمیں مومن بننا ہے ہمیں اللہ پہ توقع کرنا ہے اور دوسرا کہا ہے کہ ہمیں لوگوں کو ماف کرنا ہے ہمارے اندر یہ پاور ہونا چاہیے ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم غلط کرنے والوں کو ماف کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو ماف کرنا سیکھو لوگوں کو ہمیں ماف کرنا چاہیے لوگوں کو ماف کرنا چاہیے تو آج جو ہے ٹوئنٹی رمضان مبارک ہے آج اسلام کی ایک عظیم اسلام کو اللہ نے ایک عظیم فتح فتح مکہ تا فرمایا تھا وہ مکہ جس کو اللہ کے رسول سے کفار و مشرقین نے نکال دیا تھا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ داخل ہوئے تھے اور اس کے بعد اسلام کی ایک بنیاد رکھی گئی اس کے بعد دھیرے دھیرے پورے دنیا میں اسلام کا پرچم لہ رہا تو اس دن کو چاہیے یہ تھا کہ اس دن کو لوگوں کے اندر یاد دے رہا جاتا لوگوں کے اندر اس دن کی آج کے روز کی احمد لوگوں کے سامنے رکھی جاتی تو اس سے کیا ہوتا ہے لوگوں کے اندر ایک ولولا اور جوج پیدا ہوتا لوگ جو آج کہتے ہیں کہ نہیں ہم کمزور ہیں ہم ڈڑے ہوئے بلکل بیکار کی بات ہے اس دن ہمیں چاہیے تھا کہ ہم لوگ اس دن کو یاد کریں علماء کو چاہیے تھا کہ اس دن کو کہہ کرتے ہیں فتح مکہ ایک عظیم دن ہے اس کو لوگوں کے سامنے جو ہے آج کے جمعہ کے خدبے میں آج پورے دنیا میں خدبہ دیا جاتا اور بتا جاتا کہ آج یہ فتح مکہ کا دن ہے اور آپ کو فتح مکہ کی احمیر بتائی جاتی تو انشاءاللہ ورحمان میری تمام لوگوں سے نلتجا ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے گھر میں اپنے دوستوں میں آج کے دن کا تذکرہ کریں آج کی دن کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں نکال کے پڑھیں بہت سارے علماء کی ویڈیو آج کی دن کی احمیر کے بارے میں کیسے فتح مکہ ہوا تھا اس واقعیوں کو پڑھیں اور اس کو جو ہے اس کو پڑھنے کے بعد جو ہے کہہ کرتے ہیں اپنے اندر ایک پاور لائے اپنے اندر ایک جذبہ لائیں کہ کس طریقے سے کمزوری میں بھی اللہ حمالی مدد کرے گا تو ہم جو ہے ہر جگہ پہ وینر ہو سکتے ہیں میری اب تمام سے گزارش ہے کہ ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں طلعہ کو دعاوں میں یاد رکھیں اور تمام امت مسلمہ کو دعاوں میں یاد رکھیں میں اللہ دعا کرتا ہوں یا اللہ تمام طرح کی پہشانیوں کو دور فرما پورے دنیا میں اسلام کا غلبہ فرما اور اسلام کا بول برما فرما اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ